اسلام علیکم سلام کے بعد امید ہے کہ سب بھائی حیریت سے ہوں گے تو ٹاپ فائف ڈی ای ٹی جاب ان فارن کنٹری اس سے پہلے میں نے کوئیڈیو اپلوڈ کیا تھا ڈی ای ٹی جاب ان پاکستان تو اس پہ بہت سارے یہ سٹورنٹس یہ کیمنٹس کر رہے تھے کہ میں نے ڈی ای ٹی کیا ہے میں فارن کنٹری میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ مجھے کون کون سے جاب مل سکتے ہیں تو آج کا جو ٹاپ جاب ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پورے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں صرف پانچ منٹ کے اندر اور یہ جو جاب ہے یہ بلکل میں نے آتینٹک انفارمیشن جو ہے میں نے ایک ویب سیٹ ہے انڈیڈ اس پہ جو یورپ کا جو کمپنی ہے وہ ہو یہ اپنی جو ایڈوارٹائز ویکنسی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر کا یہ یہ بندی چاہیے تو میں نے جو انفارمیشن لی ہے یہ بلکل آتینٹک ہے میں نے اس سے وہ سکن شرٹ لی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو جاب ہے اس کے اندر آپ کو ایک گھنٹے کے اٹھارہ سے لے کر تین تیس ڈالر تک آپ کو صرف ایک گھنٹے میں مل سکتے ہیں بہت سیمپل جاب ہے ایزی جاب ہے اور اس کا سلری جو ہے بہت ہائی ہے آپ کا سلری لاکھوں میں ہوگا تو یہ کون کون سے جاب ہے سب سے پہلا جو جاب ہے وہ کمپیوٹر اپریٹر کا ہے یہ سائٹ پہ آپ دیکھیں میں نے انڈیڈ سے لیا ہے آپ خود ہی جا کے اس پہ میں نے لنک بھی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اس پہ آپ جا کر خود ہی بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جاب جو ہے وہ ہے کمپیوٹر اپریٹر کا ابھی کمپیوٹر اپریٹر جو ہے اگر آپ کا کوالیفیکیشن ڈی آئی ٹی ہے تو آپ جو ہے فارن کنٹری میں کمپیوٹر اپریٹر کا جاب کر سکتے ہیں کمپیوٹر اپریٹر کا کام کیا ہے کمپیوٹر اپریٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ارگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں جو کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے جو ہے سارا جتنی بھی ڈیٹا ہے اس کو کلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب ارگنائزیشن کا یا کمپنی کا ڈیٹا آپ نے کلٹ کرنا ہے اور اور ڈیٹا جو ہے اپنے پاس رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ای میل کرنا ہے ای میل سینڈ کرنا ای میل ریسیو کرنا یہ جو ریسپانسیبیلٹی ہے یہ ہے کمپیوٹر آفریٹر کا دوسرا جو ہے وہ ہے آئی ٹی سپورٹ سپیشلسٹ یہ جو جاب ہے آئی ٹی سپورٹ سپیشلسٹ یہ بلکل سی جاب ہے اس کو جو ہے آپ کا ریسپانسیبیلٹی یہ ہوگا کہ پرس کرے کبنی کے اندر ایک نیو آفیس جو ہے وہ بیلڈ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو یہ سجیشن دینا ہے کہ اس آفیس میں یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اس کو یہ کمپیوٹر چاہیے یہاں سے ہم نیٹورکنگ کریں گے یہاں ہم سوئچ لگائیں گے یہاں سی فیو لگائیں گے کون سا سسٹم اس کے لئے ریکوارڈ ہوں گے یہ جو جتنی بھی کام ہے یہ آئی ٹی سپورٹ سپیشلسٹ آپ نے یہی کام جو ہے یہی طریقے سے کرنا ہے کمپیوٹر کی حد تک اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کا ریسپانسیبیلٹی ہے کہ یہ جو مارکٹ کے اندر جو نئی سسٹم آ رہی ہے یا جو نیو سسٹم ہے لیٹس سسٹم اپنی ارگنیزیشن کی کمپیوٹی بیلیٹی کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ابھی یہی سسٹم ریکوارڈ ہے تو یہاں پہ ہم یہی سسٹم لگائیں گے یہ سیمپل سی جاب ہے یہ اپنے ڈی آئی ٹی کے اندر کور کیا ہے کہ ٹائپ اپ کمپیوٹر اور وہ جنریشن بھی آپ نے سمجھا ہوگا کہ کون کون سے کمپیوٹر آج کل مارکٹ میں آویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھرڑ نمبر پہ جو ہے یہ بلکل سی جاب ہے وہ ہے آئی ٹی ٹیکنیشن آئی ٹیکنیشن کا رسپانسیبیلیٹی یہ ہے کہ آرگنیزیشن یا کمپنی کے اندر جتنی بھی سسٹم ہے وہ آپ مینٹین رکھیں گے مینٹین کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ آپ سابٹوئر انسٹال کریں گے ہارڈوئر انسٹال کریں گے یہ جو رسپانسیبیلیٹی ہے یہ آئی ٹیکنیشن کا ہے کوئی سابٹوئر انسٹال کرنا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی کے لئے وینڈو انسٹال کرنا ہو تو یہ سیمپل سی سٹیپ ہے یہ آپ نے جو ہے کرنا ہے تو یہ آئی ٹیکنیشن کا جاب ہے اور یہ بلکل سیمپل سی ہے وینڈو انسٹالیشن اس کے ساتھ سکینر انسٹالیشن پرنٹر انسٹالیشن یا جو کمپیوٹر یا سی پیو لگانے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آپ ایزیلی لگا سکتے ہیں یہ جو جاب ہے یہ آئی ٹیکنیشن کا ہے پور نمبر پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہے نیٹورک ٹیکنیشن نیٹورک ٹیکنیشن کا جاب یہ بلکل سی جاب ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا رسپانسیبیلیٹی یہ ہے کہ آپ نے صرف نیٹورک کنیکٹیویٹی کرنا ہے جتنی بھی سسٹم ہے آپ اس کے اندر ارگنائزیشن کے اندر یا سیمپل سی آپ اس کے اندر جتنی بھی کمپیوٹر ہے آپ نے کیٹسکس وہ جو ہے وہ کیبل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو یہ بلکل سیمپل سی ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ کیبلنگ کا بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سیکھنا ہے اور پھر کیبل کا جو فیرز ہے وہ کلر جو ہے وہ کمبینیشن آپ نے دیکھنا ہے تو یہ بلکل سی جاب ہے اور یہ اس کا سلری جو ہے وہ لاکو میں ہے ٹیک ہے پانچوے نمبر پر جو ہے وہ ہے وہ بھی سیمپل سی جاب ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر ٹیک ہے یہ بلکل سیمپل سی جاب ہے اور یہاں پہ آپ کا جو رسپانسیبیلیٹی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا جو ڈیٹا ہے وہ انٹری کرنا ہوگا ٹیک ہے کوئی ارگنائزیشن کوئی کمپنی کے اندر آپ کو جو ہے ایک خاص ٹاسک حوالہ کیا جائے گا کہ آپ نے یہی ڈیٹا کو انٹری کرنا ہے ٹیک ہے یا جتنی بھی ایمپلائز ہے اور اس کا سیلری جو ہے وہ لاکھوں میں ہے بلکل اتنٹک انفارمیشن میں نے جو ہے کلٹ کر کے آپ کو بھی پہلے بھی دکھائے انڈیڑ سے لیا ہے ٹیک ہے اور یہ فائیب جاب جو ہے یہ آپ خود ہی اس کی لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اسی طرح اور بھی میں سی ایٹی کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا کہ سی ایٹی پہ آپ کو پارن کنٹری میں کون کون سے جاب مل سکتے ہیں ٹیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تینکس پار ووچنگ